جدید ریسرچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سینٹسٹ کے مطابق انسان کا ایک درینہ خواب پورا ہونے والا ہے انسان شروع سے ہمیشہ تندرست جوان رہنا چاہتا ہے بوڑا نہیں ہونے چاہتا اور سینٹسٹ کہتے ہیں کہ یہاں ہم پہنچ چکے ہیں تلویو یونیورسٹی اسرائیل میں سینٹسٹ نے دعوی کیا ہے جرمنی میں کچھ سینٹسٹ ہیں انہوں نے بھی دعوی کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے تو بڑھاپے کو ایک بیماری سمجھا جب ہم بیماری کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو پھر اس کا علاج بھی کرتے ہیں ورنہ تو یہ چلا آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے انسان آیا ہے بڑا ہوا ہے چلا گیا ہے انہیں کہا بڑھاپا کوئی بیماری ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے بڑھاپا آتا کیسے ہے انسان کی جو سیل ہیں آپ سارے سینس جانتے ہیں سکس والے بھی جانتے ہیں انسان جو ہے سیل سے مل کر بنا ہے ایک خاص عمر تک جوانی تک سیلز دویئن ہوتی ہے سیلز بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں پھر اس کی دویئن سلو ہو جاتی ہے پرانے سیل مرتے جاتے ہیں اور انسان جو ہے کمزور ہوتا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے جو ہوتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے ہڈیوں کے اوپر صرف سکن رہ گئی ہے گوشت ختم ہو گیا ہے کیونکہ سیل دویئن نہیں ہوتی نئے سیل بنتے نہیں ہے پرانے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اب پراسس تو یہی ہے آپ جو کہتے ہیں کہ یہ سیل ڈیویئن پراسس کیوں سلو ہو جاتا ہے اور کیوں اینڈ پہ جا کے بلکل ختم ہو جاتا ہے اس تاقیق میں انہوں نے دیکھا ہے کہ سیل تو انسان جو ہے ملین بلین ٹریلین سیلوں سے مل کر بنا ہے ایک سیل تو ہوتا تو اس کا علاج کر لیتے اتنے سیل کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے تو پراسس انہوں نے دیکھا کہ نیوکلیس میں کروموسوم کے اینڈ پہ ایک میٹیریل ہے جس وہ کہتے ہیں ٹیلومرز ایک میٹیریل ہے کروموسوم ہوتے ہیں اس کے اینڈ پہ ایک میٹیریل ہے جس کو کہتے ہیں ٹیلومرز یہ جو ہے ڈیویئن کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھک ہو جاتا ہے موٹا ہوتا جاتا ہے اور آخر میں ایک عمر میں جا کے یہ ٹیلومرز ہوتا ہے یہ میٹیریل یہ کروموسوم کے اینڈ پہ بالکل مضبوط قسم کی کیپ بن جاتا ہے اور یہی جو ہے سیل ڈیویئن کو روک لیتا ہے سیل پھر ڈیویئن نہیں ہوتی ان کے خیال میں اگر ٹیلومرز کو تھن کر دیے جائے اس کو پتلا کر دیے جائے تو سیل جو ہے دوبارہ ڈیویئن سٹارٹ کر سکتا ہے اور وہ کی ہے انہوں نے اب یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار جو انہوں نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ آکسیجن تھروپی انہوں نے دی یہ انہوں نے جو ریسرچ کی بلکہ ایکسپیرمنٹ کیا تھرٹی فائیو ایڈلٹس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیا جن کی ایج جو ہے سکسٹی فور یئرز تھی سکسٹی فور یئرز اول بندوں کے اوپر یہ تجربہ کیے گیا اور انہوں نے یہ کیا کہ نائنٹی منٹس پر ڈے کے حساب سے ان کو آکسیجن تھروپی دی گئی یعنی ایکسیجن ان کو ایکسیسف ایکسیجن انہیل کرائے گی اور روزانہ جو ہے نوے منٹ تک ہفتے میں پانچ دن اور ٹوٹل تین مہینے تک یہ پروسس جاری رکھا یہ پینتیس ایڈلٹس کی اوپر اور کہتے ہیں ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ آئے ہیں کہ سیل ڈیوییند دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے ٹیلو مار جو ہے وہ تھن ہو گیا اور سیل ڈیوییند سٹارٹ ہو گئی تو یہ بہت بڑی وہ کہتے ہیں ڈسکوری ہے بہت بڑی انسانی اچیومنٹ ہے کہ اب جو ہے انسان جو ہے بڑا ہونے سے بچ جائیں گے آپ کے لئے نہیں ہمارے لئے زیادہ خوش خبری ہے آپ کو تب ہی احساسی نہیں ہے کہ بڑا پہ کیا ہوتا ہے تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس سوڑا سے دیکھ رہے ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹس یہ ہے کہ سیل ڈیوییند اگر یہ ایکسیسیولی سٹارٹ ہو گئی تو اس میں پرابلم بھی آ سکتے ہیں مطلب ہے کہ آپ جسے بچے ہیں آپ بڑھ رہے ہیں آپ کو تو سائیڈ ڈیوییند ہوتی ہے تو آپ کی گروہ ہوتی جا رہی ہے آپ کا قد بڑھ رہا ہے آپ کو مضبوط ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ سائیڈ ڈیوییند اگر سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایکسیسیول جو ہے انسان کے اوپر قد تو بڑھ نہیں سکتا اب کیا ہوگا فیکٹ کو ادر وائز دے آر ویرے سکسیسپل باقی والا والم سچ ہے یہ جوٹ یہ ساتھ ان کی سامنے آ رہی ہے تینکیو ورمیٹ